ریکارڈنگ زبردست جی آہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی آج کا ہمارا سیشن ہے فیڈبیک کا کہ جن کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی تھی پندرہ آج کلاس آپ لیں گے آج فیڈبیک سیشن ہے آپ کی یوسف کون سی کلاس ہے آپ کی جو پندرہ نومبر سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی ان میں سے مجورٹی کلاسز تو ختم ہو چکی ہوں گی تو آج صرف میں فیڈبیک لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہمارے ساتھ جو سفر تھا وہ کیسا رہا ہم نے آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی اور کھل کے بتائیں گے کچھ لوگ آ جائیں ابھی اور بھی صدف اور ماری آ رہے ہیں اب کھل کے بتائیں گے کہ آپ کا ہمارے ساتھ تجربہ کیسا رہا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ان ایڈیٹڈ ایسے ہی یوٹیوب پہ جائے گی اور سب کو لنک بھی مل جائے گا یہی ہماری ٹرانسپیرنسی جو ہے یہی ہمارا یو ایس پی ہے یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں آج اب گالیاں بھی مجھے دوگے بہت کچھ کروگے ان ایڈیٹڈ یہ ایسی جائے گا ساحل میک شور کہ کوئی بھی پارٹ اس کا آپ نے ایڈیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ساحل نے ویڈیو لگانی ہوگی اور آپ نے اس پہ کرنا ہوگا تو جنابی علی ابھی نہیں ابھی فیڈبیک نہیں دینے یہ کافی سارے لوگ ابھی آنے شروع ہو گئے آئیشہ منیر صاحبہ بھی آگئی ہیں اور صدف فاروق اور ماریا ماریا بی کا تو ہم نے نام سنا تھا ماریا اے بھی آگئی ہیں مارکیٹ میں کیوں ماریا جی ہم نے ماریا بی کا نام تو سنا تھا ماریا ایک آن سے آگئی ہیں اوکے تو ابھی لوگ ہوگے جی تھرٹی فائیو اس میں دو چار ہماری ٹیم کے لوگ بھی ہیں اچھا آج ہماری ٹیم نے کچھ پرانے سٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن بھی رکھے ہوئے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ٹیلنز دیں اچھا لیٹس سٹارٹ دی فیڈبیک پارٹ ہم نے فیس بک پہ اشتہار چلایا ہے ویٹس ایپ کے گروپ میں بھی آپ آگئے ہوں گے ویٹس ایپ گروپ میں جا کے آپ ہمارے اس میں آگئے کسی ویبینار میں آگئے ہوں گے آپ نے ہماری ٹیم سے پوچھا ہوگا کہ میں نے فلان ٹیلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا ہے میرے لیے کیا حکم ہے کتنے پیسے ہیں کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہماری ٹیم نے آپ کو گائیڈ کیا آپ نے پیمنٹ دی پیمنٹ لے کے ہماری ٹیم نے ہمارے پھر ٹریننگ سٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے یا ٹریننگ والے دن آپ کے ویٹس ایپ کے گروپ بن گئے ویٹس ایپ کے گروپ بن گئے تو اب پہلا سیشن آپ کا میرے ساتھ تھا لائیو سیشن جو تھا جس میں میں نے ویلکم کیا تھا آپ سب کو پلس سیلز کا میں نے پرنسپل بتایا تھا معافی بھی مانگی تھی ایک جگہ پہ کہ گوروں کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا وہ ساری چیزیں ہوئی پھر ٹریننگ سٹارٹ ہوگی ٹریننگ میں کچھ سات دن دس دن جتنی کسی کی ٹریننگ ہے ہمارے ٹرینر آپ کے ساتھ انگیج رہے اوور آل ڈے ون سے پوائنٹ ون سے لے کر ٹریننگ ختم ہونے تک یا جن کے بھی چل رہی ہے ابھی تک جو آپ کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم کتنے ایزی لوگ ہیں کتنے ایکسیسیبل لوگ ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے برے لوگ ہیں اونسکیل آف ون ٹو ٹین آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جو ملنے کا تجربہ ہوا ہے وہ اونسکیل آف ون ٹو ٹین کیسا رہا ہے ون کا مطلب ہے بالکل فارغ ہم بترین آدمی ہیں لوگ ہیں اور ٹین کا مطلب ہے کہ بہترین آپ کا تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ون ٹو ٹین فرم ون ٹو ٹین ماشاءاللہ جی ٹین آنے شروع ہو گئے یوسف عبدالعافی ٹین آہ اوپر بھی کچھ میسیجز آگئے آٹھ بھی آگئے جی کرن زفر نے ساتھ کہا سمیر احمد نے دس بول دیا اور سارے بولیں جی آٹھ بھی آگئے جی دس بھی آگئے پانچ جی ماز نے بولا پانچ ماز سے بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پانچ کیوں بولا اچھا آہ دس بھی ہو گئے دس آہ شاہد حسین خان احسان الحق کا احسان نے آٹھ کہہ دیا خوبان خان نے آٹھ کہہ دیا ٹھیک ہے آہ ماریا اے نے آہ دس کہہ دیا اور آہ آئیشہ آپ نے آہ کیا لکھا ہے آپ کا مجھے شاہد اوپر دیکھنا پڑے گا جا کے یا آپ نے نہیں دیا تو آپ پھر مجھے آہ بتا دیں کہ کیونکہ آپ کا مجھے میسیج نظر نہیں آیا ابھی تک آہ اوکے آئیشہ منیر نے جی آہ آٹھ بول دیا جی ماز بیٹا پانچ کیوں ابھی ماز سے پوچھتے ہیں جی آہ سمرہ ظاہر برکیہ نائس ابھی ہم ہم انڈیویجوال ٹینل پہ آتے ہیں ابھی ابھی نہیں ابھی صرف یہ تھا کہ آپ کا ہمارے ساتھ اوورال ایک ایکسپیرینس کیسا رہا ہم یہ بات کر رہے ہیں اوورال ٹیم اشرف چودری کے ساتھ میرے ساتھ آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیا اچھا رہا یا برا رہا ابھی ہم انڈیویجوال ٹینلنگ پہ فیڈبیک میں لوں گا میں بالکل دس بٹا دس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا مجھے نہیں چاہیے دس بٹا دس دس بٹا دس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر اب امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں پرفیکٹ ہوں نہیں جس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ میں پرفیکٹ ہوں اسی دن میرا زبال شروع ہونا ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں یہ جن لوگوں نے دس بولا ہے مجھے ذرا خوشی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اب وہ چیز آ جائے گی کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں پہلی بات ہے کہ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے میرے اندر روم فر امپروومنٹ ہمیشہ رہے گا یہ سیشن میں نے کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں روم فر امپروومنٹ ٹلاش کر سکوں ادر وائز مجھے بتائیں یہ ہم نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کوئی آہ فیڈبیک سیشن بھی کریں گے میں نہ بھی کروں کہ اس میں پرابلوں نہیں ہونا تھا ابھی بھی آپ دیکھیں تو تین سو لوگوں نے ٹینے کے ٹینڈ کی تھی ابھی میرے حال دی تیس چالیس لوگ ہوں گے لوگ نہیں آ رہے فیڈبیک دن بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ کل میں بیٹھوں اور میں اس پہ سول سرچنگ کروں آج آپ جو نو اور دس مارکس مجھے دے رہے ہیں جو تشلے لوگ تھے انہوں نے جو فیڈبیک ہمیں دی تھی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آنسٹ فیڈبیک مجھے بہت ضروری ہے اب میں ماز کے پاس جاتا ہوں ماز ہے چھوٹا سا بچہ ماز نے یوٹیوب کی ٹینے کے ٹینڈ کی تھی اور ماز نے بولا ہے کہ جی آپ کو ہم پانچ مارکس دیں گے اور ہمارے یہاں پہ یوٹیوب کے ٹینر بھی ہیں ابھی آپ لوگ جو لیٹ آئے ہیں میں نے ماز سے پوچھا تھا کہ ماز آپ تو بچے ہو چھوٹے سے تو آپ کیا بھی پیمپر میں پر چینج کر کے بیٹھے ہو یا بھی پیمپر میں پیمپر کے بغیر بیٹھے ہو جی بیٹا ماز بتائیں آج کا پیمپر کا ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کا نہیں مجھے ایڈیا نہیں ہے آپ کی کتنی ایڈیا ہے تیرہ سال تیرہ سال ماشاءاللہ بہت ینگ بچہ اور تیرہ سال کا بچہ کے سٹینڈر بہت ہائی لگتے ہیں بیٹا بتائیں کہ پانچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو بالکل برے ہیں اور نہ ہم بہت اچھے ہیں تو درمیان میں کہیں ہیں جس کو کہتا ہے چلو ایسی یہ ٹریننگ ہم سے ہم کیا چیز کرتے کہ آپ ہمیں دس مارکس دیتے بیٹھا سر میرا میں نے سوچا اس کو کر کے مطلب ہزاروں میں بیوز آئیں گے بڑا نہ مانے گا لیکن آپ کے اپنے چینل پر آپ کو بتایا کتنے بیوز آ رہے ہیں تو میں تو یوٹیوبر ہوئی نہیں نہیں میں تو یوٹیوبر ہوئی نہیں لیکن پھر بھی وہاں وہ سائیڈمنٹ دو جو سر سے مجھے لگا تھا کہ وہ ان کو ایک ٹریننگ سیشن میں دے رہے ہیں تو ان کم اپنے چینل پر زیادہ ان کا چینل تو ہے ہی نہیں وہ تو میرے چینل کو مینج کرتے ہیں میں آپ کو اپنی ایک سیکنڈ بیٹھا آپ کی ٹریننگ کم مکمل ہوئی ہے ٹریننگ اس کا نہیں آگیا ساہل ساہل کب ٹریننگ ہوئی ان کی ان کے تقریباً بیس نویمبر کے آس پاس ان کی ختم ہوئے کی بیس نویمبر کو کیوں پندرہ کو سٹارٹ ہوئی ہے ساتھ ان کی نے بائیس تاریخ کے پاس اچھا بائیس تاریخ کو سٹارٹ ختم ہوگی ہیں اچھا بیٹا آپ نے چینل بنا لیا اپنا ماز یہ تو دو سال سے زیادہ ہوگی اوکے آپ کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا چیز آپ کو نہیں ملی آپ یہ چھوڑ دیں کہ ہماری چینل پر کتنے ویوز ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو چیزیں جو پڑھائی گئی ہیں وہ ہیلپول تھی یا نہیں دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے بیسک سے سٹارٹ کیا ہے تو فیفٹی پرسنٹ مطلب بیسک جو تھا وہ تو مجھے آتا تھا اس کے بعد جو اے آئی کا سکھا ہے وہ میرے لیے ہیلپول تھا وہ اس میں بھی بات کی تھی کہ اے آئی کا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں میرے پاپا بھی یہی کہتے ہیں اے آئی کا سیکھو تو وہ میرے لیے ہیلپول تھا لیکن جو یوٹیوب کا تھا اس میں میں نے مجھے کچھ لگا پاس آپ کا آپ کا جو چینل آپ نے دو سال سے بنایا ہوا ظاہر ہے بیسک تو آپ کو آتا ہوگا نا اس لیے تو بنایا ہوا اب کوئی یوٹیوب کا اور کوئی ٹینر ہے سوری کوئی پرسپرنٹ ہے یہاں پر یوٹیوب کا کوئی اور بچہ جس نے کیا حسن شیخ آپ بول رہے ہیں تو آپ انمیوٹ اپنے آپ کو کریں گے آپ انمیوٹ کریں گے اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو انمیوٹ نہیں اچھا اچھا میں نے آئی تھوڑ کہ you are from youtube کوئی اور یوٹیوب کا ہے جی بچہ بتا رہے ہیں جی اچھا حسن آپ کو explain کرنا میرے اوپر فرز ہے دیکھیں بیٹا آپ کو جب ہمارا marketing material آ رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ یہ چیزیں سکھائیں گے کیا اس content کو ہماری ٹیم نے cover کیا ہے یا نہیں کیا آپ کو ایک میسیج آیا ہوگا کہ یوٹیوب کی سات دن کی ٹیننگ ہے اس میں ہم چینل بنانا سکھائیں گے ہلکی پھلکی editing سکھائیں گے thumbnail بنانا سکھائیں گے اس کے tags لگانا سکھائیں گے search engine optimization سکھائیں گے جو بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں بٹ اس میں کوئی پانچ چھے steps ہوں گے کہ ہم یہ یہ چیزیں آپ کو کروائیں گے اس میں سے بیٹا کون سی چیز ہوئی ہے آہ کون سی چیز miss ہوئی ہے ہم سے ماز میری آواز آ رہی بیٹا آپ کو یہ آ رہی ہے کون سی چیز ہم نے miss کی ہے جو ہم نے promise آپ سے کیا تھا کہ ہم یہ یہ part کروائیں گے اس میں سے ہم نے کون سی چیز miss کی ہے miss آپ نے کوئی بھی نہیں کی آپ نے صحیح کروائی ہے بس ٹھیک ہے بیٹا جب ہم نے کچھ چیز miss نہیں کی تو ہمیں پھر آپ کے جو five marks ہیں وہ judgmental لگ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہمارے پر فرض تھا کہ جو چیز ہم نے آپ سے promise کیا کہ یہ پانچ چیزیں کروائیں گے یہ چھے چیزیں کروائیں گے یہ ساتھ چیزیں کروائیں گے تو اب آپ کی انگلیش کیسی ہے مجھے نہیں idea لیکن ایک میں آپ کو سب کو concept بتا دوں that is the crisis of expectations یہ word آپ اپنی vocabulary میں ڈال لیں سب the crisis of expectation some time میں expect میرا جس سے میں deal کر رہا ہوں وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن میں شاید expect بہت کچھ کر رہا تھا وہ problem اس بندے کے ساتھ نہیں ہے وہ problem ہے آپ کی expectations کے ساتھ کہ مجھے یہ بھی سکھا دیا جائے گا یا میں یہ جو ہی course کروں گا تو میرے ہزار views آنے شروع ہو جائیں گے that was your expectation اگر تو ہماری team نے ہماری marketing team نے آپ کے ساتھ یہ promise کیا تھا کہ جو ہی آپ training ختم کریں گے آپ کی ہر ویڈیو پہ one thousand views آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ نہیں آ رہے اگر تو promise کیا تھا بیٹا ابھی اسی لمحے آپ کی میں فیسری fund کرنے کا بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اگر ہماری team نے آپ سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی ساتھ دن کی training ختم ہوتے ہی views آنے شروع ہو جائیں گے one thousand تو میں اپنی team کے حق لفظ کو own کرنے والا بند داؤ ٹھیک ہے otherwise آپ ابھی محنت کریں YouTube دیکھیں اب آپ آتے ہیں میں آپ کیونکہ بچے ہیں میرے میرے میرا بیٹا جو ہے نا وہ بھی انیس سال کا ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے بیٹے سے بھی چھوٹے ہو میری اگر کسی اچھے وقت میں شادی ہو جاتی تو میرا پوتا آپ کی عمر کا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی بڑی لیٹ ہوئی ہے میں ترستا رہا بیوی کو بیوی نہیں ملی پھر لیٹ شادی ہوئی اور پہلی شادی پہ چلی بھی نہ تو وہ اس طرح کے بڑے crisis ہو گئے ورنہ میرا میرا پوتا جو ہوتا تھا وہ آپ کے برابر کا ہونا تھا آپ سے بڑا ہونا تھا اب آپ کے لیے ایک نصیحت ہے نصیحت بیٹا یہ ہے کہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ملنے یوٹیوب پہ اگر تو آپ نے اوور نائٹ کوئی چیز کرنی ہے کہ آج آپ نے کچھ چیز کی اور اگلے دن یو بکم ای سیلیبریٹی اس کے لیے آپ کو کوئی اتنی گندی حرکت کرنی پڑے گی جو کہ میں کبھی بھی آپ کو ایڈوائز نہیں کر سکوا وہ انتہائی کوئی گھٹیا حرکت کریں گے پھر جا کر آپ وائرل ہوں گے ادروائز سیدھے سیدھے نیک طریقے سے ماشاءاللہ ماز آپ کا خوبصورت نام ہے بہت مطلب صحابی تھے ماز ٹھیک ہے آپ کا بڑا اچھا نام ہے آپ کے والدین کو مبارک بادر تک انہوں نے اتنا پیارا نام ہے کبھی بھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی غلط چیز کی وجہ سے وائرل ہو جائیں وہ ایک لڑکی تھی جس نے میرا خیال ہے کسی شادی میں گانا وانا گاری تھی کوئی پتنے دل مانگے ہو اور کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ وائرل ہو گئی ٹھیک ہے اس کا ابا اس کی ابا کے غربت نکل ہے جی میرا دل پکارے آ جا کوئی اس طرح کہاں یہ دیکھیں نا یوسف نے لکھ دی ہے میرا دل پکارے آ جا اب اس کے ابا کی تو چار نسلوں کی غربت نکل گئی بشرتے کی مطلب ایسے بندے کی اسی غربت نکل گئی اگر وہ اندر سے بیغیرت ہو تو تو اب اس کا ہر طرح چیز چل رہی ہوگی تو آپ محنت کریں گے کئی سال تک محنت کریں گے پھر جا کے آپ کا چینل اٹھے گا ادھر وائز آپ کبھی بھی یا پھر وہ ایک لڑکی تھی جس نے بولا تھا کہ یہ ہم کھڑا ہے ادھر وہ پارٹی ہو رہا ہے ادھر گاڑی کھڑا ہے یا اس طرح کا کوئی چکر ہو جائے اس طرح کی چیزیں اس طرح کی بریکس بھی لڑکیوں کو ملتی ہیں آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ہیں مرد مردوں کو اس طرح کی بریکس بھی نہیں ملتی تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور پھر جا کر آپ کریں گے یہ سب وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کو ملتی ہے نہیں یوسف نہیں خوبصورت کو نہیں ملتی وہ اس کسی کو لگ جاتی ہے وہ جو دل پکارے والی وہ تو ایسے ہی ہے بس یار چھوڑ دو یار ٹھیک ہے ماز بھائی آپ کا پروگرام تو یہ ماز آپ کا تو پروگرام وڑ گیا یہ بچہ یار اس کو نہیں پتا ہوگا اس طرح کی چیزوں کا یہ اس کو یہ چونکہ نہیں دیکھتے ہوں گو نہیں اس طرح کی چیزیں ماز آپ کو پتا ہے یہ لفظ جو آج کار بولا جا رہا ہے کہ آپ کا پروگرام تو وڑ گیا یہ پتا ہے آج کار بچوں کو پتا ہوگا آج کار یہ گھر گھر میں یہ چیز چل گئی ہے ٹھیک ہے وہ آج کل وہ جب خان صاحب نے ایک ڈائلاغ بولا تھا ہم کو غلام ہیں کہ جب چاہیں آپ کی بات ماننے کو اس طرح کا تو وہ بچے چھوٹ چھوٹے ہیں گھروں میں اپنی ماں کو بولنا شروع ہو گئے تھے ماں نے کہا نا کہ یہ دلیا کھا لے ہو یہ سیریل کھا لے تو آگے سے بچے بھی بول رہے تھے کہ ہم کو غلام ہیں کہ جب بھی آپ چاہو ہم سیریل کھا لیں تو یہ چیزیں کچھ ہو گئی ہیں اماز آپ نے ہمیشہ محنت پہ زور دینا ہے کوئی شارٹ ٹرم چیز نہیں ہے تیرہ سال کے عمر میں آپ بہت اچھے جا رہے ہیں تیرہ سال کے عمر میں میں مٹی کھاتا تھا وہ جو بچے نہیں مٹی کھا رہے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور شروع چودری کے سامنے بیٹھے ہیں آہ زوم پہ یقین جانے ہیں کہ آئی ویش کہ میں تیرہ سال کے عمر میں ایسی کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تو آئی کانگریچولیٹ یوں اور آپ کے پیرنٹس نے بڑا صحیح ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں ڈالہ دار ہے پیرنٹس کی ماں باپ کی آہ چیزوں سے تو نہیں ہوتی نہیں چیزیں عثمان نے کہہ رہی جی نو بٹے دس کلاس ہے جی یوٹیوب کی زبردست جی چلو ادھر سے ایک شہدت آگئی ہے ہاں منہ ساہل ابھی مار کھانے لگا تھا میرے سے تو آذا میں بتاتا چلوں کے ساحل جو ہے یہ آہ میرا بھتیجہ بھی ہے اورہ يہ پتنے اس کی بدقسمتی ہے یہ میری بدقسمتی ہے کسی ہے کی بدقسمتی ہے کہ وہ میرا بھتیجہ ہے یا اس کی بدقسمتی ہے کہ میں اس کو چاہاں جوں یا میری بدقسمتی ہے کہ وہ میرا بھتیجہ ساہل ہے اچھا دوستو آپ کے جو انڈیویجوال ٹینرز تھے اس کا نام لے کے آپ ذرا اس کی ریٹنگ کریں کہ آپ کا کوٹ انہوں نے کیسا کروایا عالم صاحب بھی آگے ہیں جو سٹاک والے ہیں وہ عالم صاحب کو بتا دیں گے جو بگ بینگ اور فائیور کے ہیں وہ ہومان کا بتا دیں گے جو ہمارے نیلا جادو کے ہیں وہ آمینہ اور بینش کا بتا دیں گے ریٹنگ کریں ہمارے تمام ٹینرز کی on a scale of one to ten one کا مطلب ہے بلکل فارغ اور ten کا مطلب ہے جی سید محسن ماشاءاللہ جی امیزنگ ten by ten زبردست اور محمد نائن زبردست بلال محمد بلال تین بلال سیون بھی آگے ہیں اوکے اب بولتے جائیں جی آپ اپنے اپنے ٹرینر کا نام لے کے اور میں آمنہ سیون ساہل منزور ٹین عالم صاحب ٹین بے ٹین سید محسن ٹین بے ٹین یہ ہماری ڈیفرنٹ ٹینرز کے میں نام لے رہا ہوں جو آہ زہد علی برکی صاحب کا جی نائن بے ٹین حمزہ شے کا فائیو بینش مہم کا نائن اور آمنہ کا ٹین سید محسن انور ٹین مس ہمان نائن عالم اکتہ صاحب نائن بے ٹین برکی صاحب ایٹ آئیشہ مونی شاپی فائیو فائیو ہے جی حمزہ شے کا حمزہ شے کی سیکنڈ ریٹنگ آئی ہے فائیو ہے جی سر بلال اور ساہل سر کا جی ساہل کرنسی اور فارکس کا ہمارا ٹینر ہے فارکس کرپٹو کرنسی اور جو اگلا بیچ ہمارا آ رہا ہے ہمارے جو مین ٹینر ہیں وہ ہیں چھوٹی پر گئے ہوئے تو ساہل سٹاک مارکی سٹاک میں کچھ پارٹ ساہل کرے گا کچھ میں کروں گا جو فنڈامینٹل والا پارٹ کو میں کروں گا زہد جی دس ہے اور حمزہ شے کی جی ٹین تھوڑی سی اپروومنٹ ہوگی جی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ملک بر سے آ رہے ہیں حمزہ is giving is best جی ماشی اللہ تحریم فاطمہ نے بول دیا اس وقت جی پورے ملک سے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے سے ہو گئے جی آٹھ بٹا آٹھ دس بٹا دس یہ سارے اس وقت چل رہے جی حمزہ is giving is best جی تحریم فاطمہ نے آہ بول دیا کہ فائت اللہ نے جی برکی صاحب کو ٹین بی ٹین عزیزہ ناز جی اپ ورک سے ہیں اور اپ ورک ریٹینر ہیں ان کا عظیم عرفی صاحب نے آٹھ مارکس دیے ہیں آٹ جی آئی ہوپ سب نے اپنے اپنے دل کی بھراس نکال دی ہوگی اور یہ ویڈیو آن ایڈیٹرڈ ایسی ہی جائے گی جی بائی نیس میں میرے یو ایس بی پڑے ہوئے ہیں بٹ ای نو ایکسپرٹ سو سو وہ کب سے سٹارٹ ہوگا جی یوسف صاحب بائی نیس کا کورس ہمارا کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی والا اور اس میں آپ کے یو ایس بی پڑے ہوئے ہیں تو آپ ساحل سے ذرا رابطہ کیجئے گا آپ کے اسی کو اگر آپ کا ایکاؤنٹ ریکاور ہو جائے کہ ایسا تو نہیں کہ پاسورڈ ہی آپ کو بھول گئے ہیں تو وہ ساحل نہیں ہیلپ کر سکے گا جی میں کہنا کا مطلب ہے تھا میں نہ یہ کورس میں ایسی او کا لیا سکھا تھا لیکن وہ آپ نے بہت بیسک سکھائی تھی ماز آپ بیٹا کوئی بھی چیز آپ کو لگے کہ آپ کی جو نہیں پوری ہوئی آپ وہ ہمیں چیزیں بتا دی جگہ کہ آپ نے کیا فرکزمپل آپ نے ایسی او کا اس میں بولا کہ ایسی او نے ایسی او کا کورس ہے میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہو آپ کو ہم ایسی او کے کورس میں کمپلیمنٹی ڈال دیں گے ہمارا جو بلال کا کورس ہے جس میں ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے پلس اس میں ایسی او بھی ہے اور آپ کو ساحل میک شور کہ ماز ایڈڈ ان ایسی او کا جو ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا اس میں اس کو ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں ایکسپرٹ نہیں میں نے بہت لاؤس کیا تو ابھی فیلحال کسی کو کرپٹو میں انویسٹ نہیں کر رہا پہلے کورس کرنا جی بالکل کل میں نے ایک کل جو میں نے ویبینار کیا تھا اس میں میں نے بلکہ آج ہم نے ایک ویڈیو بنا دی ہے کہ میں نے چارٹ نسلوں پہ احسان کر رہا ہوں آج ہم نے ایک ویڈیو یوٹیو پہ لگائی ہے ماز آپ نے کہا نہیں کہ میرے چینل پہ ویوز نہیں ہے اب بیٹا یوں سمجھ لیں کہ تین دن پہلے میرا چینل سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے فل فلج بندہ رکھ لیا ہے اس کو تنخواب پہ رکھ لیا ہے ساری ویڈیوز وہ لگائے گا اب درہا دیکھنا ایک سال کے بعد تو آج ایک ویڈیو میں نے لگائی ہے کہ اگر آپ سارے گھوڑ سے سنیے گا جی فارکس اولڈ آئل یہ جتنی بھی آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر آپ ٹیکنیکل نالج سیکھے بغیر یہ کام کرو گے تو یقین جانے آپ اپنے کپڑے بھی لوز کر بیٹھو گے میرا آپ کی چار نسلوں پہ احسان ہے کہ بغیر ٹیکنیکل نالج کے آپ نے ایک کلومیٹر دور نہیں رہنا چھے کلومیٹر دور رہنا ان چیزوں سے آج کا سٹاک مارکٹ بلندیوں پہ ہے سکسٹی ون تھاؤزنڈ پہ بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے بے وکوف لوگ کیا کریں گے کہ یا بڑا پیسہ آگیا جی بڑا پیسہ آگیا جو اب انٹر ہوگا وہ بے وکوف ہوگا کیونکہ مارکٹ آلی بہت اپنے صرف تین مہینوں میں چھتیس پرسنڈ مارکٹ بولش ہے ٹھیک ہے جو بندہ ٹیکنیکل چارٹ کا نالج جس کو نہیں ہوگا وہ اگر سٹاک میں آئے گا یا ویسے اوورال کرپٹو میں فورکس میں آئیل میں گولڈ میں اگر وہ کرے گا تو وہ مارک آ جائے گا پیسے ضائع کر بیٹھے گا تو لہٰذا جب بھی کسی نے کرپٹو میں یا سٹاکس میں انویسٹ کرنا ہو سب سے پہلے چارٹ کا نالج کرنا ہے سجی مجھے بھی شاپی فائی سمجھ نہیں آیا اور میں سوال پوئیتا تھا اور جواب نہیں ملتا تھا مدسر ریاض آپ ذرا انمیوٹ کر کے بیٹا بتائیں آپ کیا ایشو ہے ابھی کرتے ہیں مدسر آپ انمیوٹ کر کے بتائیں کہ شاپی فائی میں کیا ایشو ہے سر سب سے پہلے تو یہ تھا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سٹور ہم بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں شاپی فائی پارٹنر پر بیسٹ رہے گا یہاں شاپی فائی ٹھیک رہے گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتے میں نے یہ سوال کیا اس کا جواب بتا کرنا ہے اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے لیے لیپٹوپ کی ضرورت ہے کہ نہیں میں ایک سال سے دیکھ رہا ہوں میں نے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے بڑی مشکل سے پیسے جھوڑ کے آپ کو فیز دی تو اس لیے میں نے میں نے کہا لیپٹوپ ضروری ہے کہ نہیں انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یار یہ ضروری ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹریننگ میں میں اگر کوئی سوال ہوتا میں لکھ لیتا تو پوچھا تو اس کا کوئی جواب نہیں آگے سے ملا تو یہ کہا کہ میں آپ آپ کے دو سوال ہوگے ایک تو ایفیلیٹ والا دوسرا ہے لیپٹوپ والا لیپٹوپ کا شاپی فائی کے لیے لیپٹوپ ضروری ہے کچھ چیزیں نا آپ موبائل پہ نہیں کر سکتے موبائل پہ ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں اس میں سے موبائل پہ کرنے والا نا صرف یوٹیوب ہے ہر چیز کے لیے آپ کو نا اس کے لیے لیپٹوپ لازمی ہے اگر یہ سوال آپ نے ہماری ٹیم سے پوچھا ہوتا بلکہ آپ کو جو ہمارا پہلا مارکٹنگ میسج گیا ہوگا اس میں بھی بتایا ہوگا کہ لیپٹوپ ضروری ہے یہ میں خود لکھوایا ہوا ہے میں نے ہم کبھی بھی کسی کو غلط کورس بیٹھتے ہی نہیں ہیں یہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے کہ کسی کو غلط کورس ہم مطلب ایک بندہ کہے کہ جی میری انگریزی کا ستیان آس ہوا ہوا ہے اور میں نے ایمازون پہ کام کرنا ہے تو میں اس کو کہوں کہ ہاں ہاں آپ پیمنٹ لے ہو پیمنٹ لے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو رومن ڈڈو میں بھی گوروں کو ہم گوروں کو سکھا دیں گے کہ رومن ڈڈو کیسے پڑھنا ہے یا ایسے تھوڑ ہوگا کوئی بندہ کی انگریز کا ستیان آس ہوا ہے اور وہ کہہ میں نے فائیور اٹینڈ کرنا ہے ایمپوسیبل ہمارے وہ چار پوائنٹس ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ انگریز اور چوتھی چیز کسی کو پتا ہے چیز ہوتی ہے فائر انڈا بیلی چار چیزیں مست ہیں جب تک یہ نہیں ہوں گے عبدالرافی نے بتا دیا فائر انڈا بیلی کمپیوٹر مست اولی اولی ٹیلنگ جس میں کمپیوٹر نہیں چاہیے موبائل پہ بھی ہو جائے گا یوٹیوب فائیور پہ اٹس سیریس بزنس اپ ورک سیریس بزنس گریفک ڈزائننگ ہو نہیں سکتا کمپیوٹر کے بغیر شاپی فائی ایمازون اٹس سیریس بزنس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو جو پہلا مارکٹنگ میسج بھیجا ہوگا اس میں بھی کمپیوٹر کا ہوگا باقی نہیں بات آپ کی کہ شاپی فائی افیلیٹ یا شاپی فائی اوریجنل اس کے لیے اگر آپ کو نہیں چیزیں ہوئی تو آپ ایسی کیجئے گا کہ جو ہمارا بھی شاپی فائی کا پورس آ رہا ہے اس ہی میں آپ کو انرول کر دیتے ہیں اور آئی ویل آسک مائی ٹرینر کہ آپ کو خصوصی توجہ دیں گے وہ ٹھیک ہے آہ ہی میسے میکسی بکاوز ٹینر دار مینجنگ ڈا ہنڈر ڈا گروپس آف پریویس بیچل تو ان آنسرنگ اوکے یہ دیکھیں نا ہماری ٹیم نے ابھی لکھ بھی دیا کہ یہ ہمارے ٹینر ہیں یہ کنوں نے لکھا ہے جی ابھی درہ کومنٹ نہ کیجی میں درہ اوپر سے سوٹ سے جب کورس کے بارے میں ریکوائرمنٹس کا پوچھا جائے تو تب آپ کی ٹیم کو بتانا چاہیے جی آہ ہم یہ یہ تو کرتے ہیں ہم ہم آلیڈ یہ چیز کرتے ہیں اب دو رافی نے بتا دیا ہے کہ ریکوائر تو اٹین ڈس کورس کمپیوٹر انٹرنیٹ بیسک ریٹن انگلی سکیل در فائر اندہ بیلی یہ ہمارے میسیج کا حصہ ہوتا ہے فیس بک نیلا جادو اونلی آن موبائل آر نوٹ فیس بک نیلا جادو کے لیے بی آر لیپ ٹاپ چاہیے آمنا بینش آپ ہیں آپ جی لیپ ٹاپ کے باہر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مطلب پوسٹ لگانا اور چیز ہے اس کے ایڈ مینجر میں جا کے وہ ساری ٹارگیٹنگ کرنا چونکہ میں خود کرتا ہوں کرتا رہتا ہوں ہمارے جو ٹینر ہیں وہ بینش ہیں اور بینش ہمارے ایڈ تو بینش چلاتی بات مجھے بھی آتا ہے جتنے کورسز ہیں یہ تھوڑے تھوڑے مجھے بھی آتے ہیں سٹاک مارکیٹ کا مجھے اچھا خاصلہ پتا ہے جو ٹیکنیکل نولوجہ ہے میں جتنے ہمارے ٹینرز کو آتا ہوگا مجھے بھی آتا ہوگا جتنا فیس بک ہماری ٹیم کو آتا ہو اس سے زیادہ مجھے آتا ہوگا ٹھیک ہے جتنا ٹیم کو آتا ہے اس سے زیادہ مجھے بھی آتا ہوگا یہ ظاہر ہے یہ وہی چیز ہیں جو میں ساری زندگی کرتا رہا ہوں اب ٹیم کریں ہاں شاپی فائی میں کبھی نہیں کیا ایمازون میں نے کبھی نہیں کیا سارچ اینجر اپٹیمائزیشن کبھی مجھے شوق نہیں آہا ان چنوں کا ایکسل بھی آتا بجے فیس بک نیلہ جادو موبائل پر نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جب چیز میں خود بھی کر سکتا موبائل پر نہیں ہوگا موبائل سب پوست لکھنا پوست لکھنا نیلہ جادو ہے بھی نہیں نا پوست لکھنا نیلہ جادو اصل نیلہ جادو کہا چیز ہے کہ آپ نے اپنے ایڈ کو بوسٹ کیسے کرنا اگر آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے کوئی ضرور نہیں ہے ہم خود اردو میں لکھتے ہیں بلکہ ہم نے بہت دس سال ویسٹ کر دی انگلیشن لے کے جی آپ نے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں یوسف نیلا جادو فیس بوک مارکٹنگ ٹیننگ کیونکہ وہ اس کا رنگ نیلا ہے نیلا جادو کا ہے اور پاکستان میں ہم پانیئر ہیں ہم سے پہلے کسی کو فیس بوک نہیں آتا تھا دو ہزار دس سے ہم فیس بوک مارکٹنگ کر رہے ہیں دو ہزار دس میں میں نے پہلی وارکشاپ کی تھی سوشل میڈیا مارکٹنگ پہ پھر سارے زندگی کرتے رہے اس وقت ہمارا فوکس ہی فیس بوک پہ ہے ہم الحمدللہ کروڑوں روپے کماتے ہیں سارے فیس بوک سے بزنس آ رہا ہوتا ہے ہمارا میڈیکل کا اتنا بڑا بزنس نکل آیا اب ٹیننگ پیچھے رہے گی میڈیکل کا آگیا ہے سارا فیس بوک سے آ رہا ہے ہنڈیڈ پرسن ہے میں نے بند ہی کیا ہوا جی میں نے انگیز پہلی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری اس پوست کو دیکھا تھا نیلا جادو کی تو میری آٹھ نمبر تو جو ہے نا مستبا چوہان کے ساتھ جو چیک ہوئی اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے لیے ریکوارمنٹ کیا ہے تو تب انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس میں آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا یا فردہ اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا کچھ بھی نہیں بتایا میں آپ کو سرین شاڈ بھی اس کے سینگ کر سکتی ہوں مجھے جس نیلا جادو کی جو مارکٹنگ کیا ہے وہ سارا کچھ بتایا اس میں ہم نے کرنا چاہیے اس وقت میں نے بھی نہیں اس کی کو لیا اب میں ہوں ایک ہود وائف ٹھیک ہے میں نے ایک چھوٹا سا اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے اور میرا اس چیز پہ آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں یہاں پہ آکے سیکھوں اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ بڑھا ہوں تاکہ میرے پاس جب ایڈ والی بات ہوئی تو پتہ چلا جی اس کے لیے تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے میس سامنا سے بھی بات ہوئی میس سامنا بھی چاہیے ڈیبیٹ کارڈ بھی چاہیے ڈیبیٹ کارڈ کریٹ کارڈ چیزیں چاہیے ہیں مجھے یہ چیزیں پہلے نہیں بتائیں جب میں نے ریکوائرمنٹ پوچھی تو مجھے ہم کو یہ سارا گائیٹ کرنا چاہیے تھا بھائی یہ چیزیں ہیں آپ کو یہ ریکوائرمنٹس ہیں اس جو ہے نا سے سکورس کی اس کے بعد دوسری چیز میں نے بیری فرس دے ہی بتا دیا کہ میں فیس بوک کو اے بی سی کی طور پر جانتی ہوں اس پر زیادہ میں کچھ نہیں جانتی تو مجھے سامنا نے مجھے بڑا اچھا ریپلائے کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے جیسے کلاسز ہوتی جاتی تھی میں ان کو کیونکہ گروپ میں تو سارے لوگ مجھ سے بہت زیادہ فیس بوک سے ریلیٹ کرتے تھے سب کچھ جاتے تھے لیکن میں بلکل نہیں ہوتی آپ کیے سمجھ لیکن میں نرسلی کا بچا تھی جو مونٹسیجری میں سے آئی تھی تو مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو یہ میں نے تینچر کو بلکل بتا دیا تھا کہ یہ کام ہے میرے ساتھ میں اس طرح تھی ہوں جس طرح سے مہم نے مجھے کہا ہے وہ مجھے گائیڈ بھی کریں گی لیکن اس کے بعد جب لیپ ٹاپ والا چیز آیا میں نے مصطبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ کسی سے جو ہے یا تو اس کو پرچیز کریں یا کسی سے آپ مانگ لیں تو ان چیزوں پر آج میں بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی کہ یاد میں ایک ہاؤس وائز ہوں پتہ نہیں میں نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہے آپ کو آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں جو ہزبنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے خراغی سے جو نا ملے پاڑی ہو ساری چیز ساڑھے دے پاڑی ہو ہزبنٹ جو ہوتے ہیں مطلب ہزبنٹ مرد ہیں کیا ہم کی اتنے ظالم لوگ ہیں پاکستان کے عزت دینے والے لوگ ہیں جب تک آپ لوگ کھانا نہ کھائیں ہم کھانا نہیں کھاتے آپ لوگ کے لیے کچھر میں جا کر ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے رات کو کنڈی لکا کے ہم سو ہوتے ہیں اگر یہ مجھے یوں فیل ہوا کہ میں یوٹیل سے جو ہے نا لاؤن لاؤٹ کر کے کلاس کو دیکھ رہی ہوں جس کی اے بی سی کی سمجھ نہیں آرہی تو یہ ساری تیزے میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو شاید میں بھی لاہور سے آپ کسی کا بزنس آپ کر رہی ہیں میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کی ہے آپ کا بزنس was کی تو نیلہ جادو کے لیے آپ کے پاس وہ نہیں ہے دیکھیں ہمارا پیج اس پر کتنے ملین کا ہوگا ٹو پنٹ ون ملین کا ٹو پنٹ ون ملین کا ایک ہو گیا اور بھی دو تین پیجز ہیں جس پہ کسی پہ چار چار لاکھ ہیں کسی پہ پائن لاکھ ہیں فیس بک فاتر زیابی تصوز پہ چھے لاکھ ہیں آن لین ہاسپیٹل پہ چار لاکھ ہیں توٹل ملا کے کوئی میرا خیال ہے کہ تیس پہ انتیس لاکھ میری کمیونٹی ہوگی لیکن پہلے دن میری کتنی کمیونٹی ون تو تین لوگ جو ہیں نا آپ کے ان تینوں کو تو پہلے بیچے نا کپڑے یہ آپ کے اچھا میں آپ کو طریقہ بتاتے کہ میں آپ کے آپ کے جو مسائل ہیں نا ہم اس کی چیزوں کو ہمیشہ مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ لائف کتنی مشکل ہوتی آپ یہ کام کریں گی کہ اپنے پہلے تو جو آپ کی فیملی کے گروپس ہیں ان کو بولیں اب میں آپ کو لائٹ ٹاپ کے بغیر تو نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ کو موبائل ہے نا جی جی موبائل تو ہے کیاڑا موبائل ہے یہ اگلیکسی ہے کتنے ہزار کا ہے مطلب اس کا بھی خامد والا حال ہوا ہوگا کوئی بات ابھی کرتے ہیں اب آپ کو ابھی میں آپ کو اس کا سلویشن نکالتا ہوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے فیملی کے گروپس ہوں گے سکول کے بچوں کے گروپس ہوں گے سارا کوئی بہت ساری چیزیں چال رہی ہوتی ہیں فیس بوک کے اوپر بہت سارے گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں ان سب کو آپ ایڈ کر لیجئے رہے ہیں ان میں آپ ایڈ ہو کے آپ وہاں پہ کپڑوں کی پوسٹیں لگانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس کچھ دس بارہ پندر لوگ آنا شروع ہو جائیں تو آپ نا لائیو شو کریں لائیو شو لائیو شو میں ایک بندہ بھی آجائے تو گھبرانا نہیں ہے ایک بندہ بھی آجائے گھبرانا نہیں ہے کہ ایک بندہ تو سن رہا ہے نا آپ کی بات اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو کہنا ہے کہ جی میں لائیو آنا ہے تو آپ سارے آجاؤ ہوں ٹھیک ہے وہ کر لیجئے آپ ساتھ میں یوٹیوب کا چینل بنائیں جو کپڑوں کا اپنے سٹور بنائے ہوا اسی نام کا یوٹیوب کا چینل بنائیں یوٹیوب کے چینل کے لیے ہماری جو اگلی ٹیننگ آ رہی ہے اس میں میں آپ کو کمپلیمنٹی ڈال رہا ہوں آپ یوٹیوب کی ٹیننگ ٹھیک ہے آپ کو یوٹیوب کا پڑا چل جائے گا جو ویڈیو دیکھیں آپ ویڈیو بنائیں کپڑوں کے بارے میں بتائیں اچھا ساتھ میں آپ انسٹاگرام پہ بھی چلی جائیں انسٹاگرام تو آپ موبائل سے کر سکتی ہے نا انسٹاگرام پہ موبائل سے کرسکتی ہے اپنے چلا سکتی ہے ایڈ چلانا جو اس کے لیے ہوگا جن کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے جس بندے کے پاس ایک کمپیٹر کے لیے پیسے نہیں وہ ایڈ بھی نہیں چلا سکتا ہمارا ملینز کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم ایڈ چلاتے ہیں مارک زکربگ ہمیں لوٹ کے لے گیا یہ بہت پیسے مانگتا ہے چھوٹی سی چیز کے پیسے مانگتا ہے وہ پوسٹ لگائے نا اس کا فور ہی آتا ہے میسیج کہ آپ اس پر اگر تیس ڈالر ہمیں دے دینا تو ہم اتنے لوگوں کو دکھا دیں گے یہ ہے آپ ایسا کریں کہ چینل میں چینل کی ساحل آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرن آپ کو آمینہ یا بینش کسی ایک کو میسیج کرنا ہوگی آپ کے ایڈمند ہیں کہ آپ کو یوٹیوب کی ٹین میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو آپ کو ڈال دیں کہ اگر آپ کو کوئی نہ ڈالے تو میرا میرا موبائل نمبر آپ پاس ہے نا نہیں آپ کا موبائل نمبر نہیں تو بھابی آپ کو میرا موبائل نمبر میں اس گروپ میں ایڈمن ہوں جیسے فیس بوک کے گروپ میں دیکھ لیا کرو نا پیچھے جا کے کہ کون کون بندہ اس میں ایڈمن ہے تو اس میں میری شکل ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جا کے وہ مجھے اگر کوئی کوئی بندہ جواب نہ دے تو میں جواب دینے والا ہوں ٹھیک ہے آپ کر لینا ہے تو آپ نے یہ یہ کر لیں کہ تو دیکھیں کربار کرنا اتنا آسان ہی ہے آپ کو بہت لمبا سفر چاہیے ہوگا کوئی میجک چیز نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ آج کریں اگلے دن آپ کو ملینز آجیں بڑی محنت چاہیے ہوگی تو آپ نے ٹیم کے ساتھ رابطہ کرنا ہے جی آگے جی ایک سوال آیا جی ہم نے جس چیز کے لیے ٹیننگ لینی تھی ہمیں اس سے related ایٹوزی سب ایک سیکنڈ یہ کیا تھا کومنٹ اوپر نکل گئے میں دیکھ لوں سب سکھایا گیا ہے ایون کے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کی ہیں ہمارے ٹینرز نے آلویز آن ٹائم جی صدف آپ کونسی ٹیننگ میں تھی آپ نے بہت اچھا کومنٹ لکھا ہے دل خوش ہو گیا کرن سسٹر آپ گیو اپ مت کرو صرف آپ میری ایک فرنڈ نیوٹ فلیکس اور ایمازون ایسا کاؤنٹ سیل کرتی ہے بلکل جی یہ دل تو کسی کا نہیں ہم نے توڑنا اور چھوٹا بھی نہیں کرنا موس خان زہدی ٹھیک ہے I've applied for jobs and upwork I'm a newbie with no experience I'm getting no positive response over it آپ نے جوڑے رہنا ہے میدان میں کھڑے رہنا بس آپ نے آؤٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی جلدی اگر نہیں جنہوں نے جنہوں نے لکھا ہے کہ جب ہی تک مجھے positive response is too early آپ کا profile rank ہوگا یا تو پہلے والے آپ کو والے بندے بار جائے پھر آپ اوپر آج سکتے ہیں یا پھر آپ کو compete کرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں صدف نے جی وی اے کا کیا جی ماشاءاللہ صدف تینکیو وری مچ آپ نے ہمارے ٹرینم کو لائک کیا یہ امازون کی جی پلیس شو بی ٹو پرپوزلز ہاں عزیزہ ناز نے جی ہمارا فوری جواب دے لیا کہ آپ اپنی دو پرپوزل ذرا بھیجیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک ہے جی آہ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیریننس جی سمرہ جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں ہالو اسلام علیکم والیکم اسلام جی سمرہ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تھانگیو کہوں گی تھانگیو سو وری مچ اس پلیٹ فرم کے لیے سر میں نے کٹیگوریکلی آپ کو فیلس دیتی ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کی اورینٹیشن تھی وہیں سے جو سمجھتے ہیں کہ ملے تھے کہ میں اس کو آگے کارلی کروں میں بہت آج کل ہم لوگ ڈراؤن چل رہے ہیں ایکچلی میں اور میرے ہزبن دونوں ہم لوگ ملے ہی سے پوزل کپنا کمپیٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں پاکستان تو یہاں پہ بہت 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 حالات چل رہے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کی ایڈمن میں ہیں ایشا منیر وزدید نمی ہوجاس میں سے پہلے چل رہے ہیں اور ایشا منیر نے جو آپ کی ڈراؤن چل رہے ہیں اور میں ہزے ایڈمن میں نے وہ زیادے سے پہلے کیا کچھ جو اس میں پر آئے ہیں اور وہ بہت مسئلہ کیا ہے کہ میں نے آپ کووبیٹ کرتے ہیں ہاں ان سب سے پہلے تو ہاں وزدید نے یہ حفظ نہیں کرتا ہے ہائیشا منیر بہت بہت شکریہ ہو مجھے پتہ نہیں لیکن شاید وہی اوکے اوکے ٹھیک ہے ایشاہ جار روحت ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے آپ کا سبرا کون سا کورس ہے میرا آن لائن ٹیورٹر ہے ماہ اوکے آن لائن ٹیورٹر ہے ٹھیک ہے بھرکی سابق محصے علیہ السلام کی آیا سورت آہ کی آیت سے اس کے بعد پھر آپ نے ایک صحابی کا ذکر کیا تھا ریفرنس ہم آپ کے کورٹ کیا تھا تو یہی چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی یہی چیز مجھے بہت مطلب اس سے مجھے حوصلہ ملا تھا اس کے بعد سر زاہد برکی جیسا ہونے چاہیے اتنے اچھے ٹیچر تھے وہ اتنی انہوں نے ڈسپلن کلاس میں رکھتا اب یہ نائن مارکس میں نے دیئے تھے اس لیے دیئے تھے سر کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی وہ سب لوگ گرون اپس ہیں سر نے شروع میں ہی ایک بات بتائی تھی کہ پلیز ایک وقت کے پر آ جائیے اور اس کے بعد جب کلاس شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ واتس اپ کے پر سب لوگ لنکس اور لنکس اور اتنی زیادہ ڈسٹریکشن تھی کہ وہ تھوڑا تھا عجیب سا مطلب کہ ایک ڈسکنیکٹڈ سا فیل ہوتا تھا کہ مطلب اتنے بڑے بڑے سب لوگ ہو کے وہ بھی بات نہیں مانتا ہے تو افسوس ہوتا تھا سر کی مجبوری پہ بھی افسوس ہوتا تھا لیکن سر اور وہ سلی فیل ہوتا تھا کیونکہ سر ایک ریدم لے کے چلتے تھے اور اس طریقے سے وہ ایک ایک کر کی چیز بتاتے رہتے تھے انہوں نے قائم رکھا شروع میں انہوں نے یہ جو بات کی فیمیل پرائیویسی کی یہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھے لگی کیونکہ یہاں پہ جو ہے پرائیویٹ میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور سر نے جس سے سختی سے یہ بات منع کی تھی اور جس طریقے سے وہ بھی بہت اچھی تھی وہ تو میں نے بھی کیا تھا اگر جو ہمارا پہلا سیشن میں نے بھی کیا تھا آپ نے بھی کیا تھا بلکل آپ لوگوں نے ہی کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کے پر زور کیا تاکہ ایک فیمیل کے لیے ایک ایزی سیکھ سکے سر نے اور باقی جتنی بھی ویب سائٹس انہوں نے بتائیں انٹروڈیوز کروائیں مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ انویسمنٹ اتنی بخواس ہوتی ہے دل خراب ہو جاتا ہے ویب سائٹس کے پر پہلے انویسمنٹ مانگ رہے ہوتا ہے لیکن سر نے ہر وہ ویب سائٹ بتائی جہاں پہ آپ کو زیرو پرسنٹ انویسمنٹ تھی وہاں پہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دینے پڑھ رہتے اور میں جا کے صرف وہاں پہ کام کرتا تھا اور سٹیپ بے سٹیپ ہر پروسیجر بتایا چاہے وہ پیونیر کا ہو مجھے سر کا اوورال بہت ایٹیٹیوڈ اور جو انہوں نے کلاس میں ایک بہت 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 بسند آیا اور اوورال میں بہت سیٹسفائی تھی آپ کی اس سروس سے سو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہماری ٹیم جو ہماری سیلز ٹیم تھی ان کا بھی شکریہ ان تک بھی میسیج پہنچ جائے گا اور زاہد علی برکی ہمارے ساتھ تین سال سے ہیں اور خود بہت سیلٹ میڈ ہیں اور چھوٹے سے گاؤں سے پشتون ہیں چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور بڑے دبردست ٹیچر ہیں سمرہ آپ کے پاس میرا ویٹس ایپ نمبر ہوگا آپ کے گروپ میں ایڈمن ہوگا ایڈونٹ نو سر مجھے میرا ایڈونٹ تنک سو کہ آپ کا نمبر میرے پاس ہے نہیں آپ کا جو ویٹس ایپ کا گروپ ہے اس کی ایڈونٹ رسپ میں جائیں گے تو میں آپ کو ایڈمن نظر آنگا اچھا سر ٹھیک ہے آپ مجھے میسج کیجئے گا اگر میرا نمبر ویسٹ ہوگا اگر نئی میری ٹیم نے مجھے ڈالا ہوگا تو آپ برکی صاحب سے یا ہمارے کسی بھی لڑکی سے بات کیجئے گا تو میرے تک آپنا رسائی کیجئے گا کوئی چیز ہم کر سکیں گے اگر میری ٹھیک ہے اگر میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لڑکی جیلس ہو گئے یہ دیکھیں یوسف آپ کو لڑکیوں نمبر دیتی ہیں کیا یہ بات مہم کو پتا ہے سر آپ کو لڑکیاں نمبر دیتی ہیں کیا یہ بات مہم کو کونسی مہم یا کونسی مہم بندہ نہ کوئی چھوڑ یار سارا ستیہ ناس کر کے رکھ دی آپ نے وہ کہہ جیے مجھے وائف کے دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ کہ آپ کی وائف کو بتائیں گے مطلب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں نے کوئی بولا ہے میں نے تو ویسے کہا ہے کہ آپ کے لئے پرپوزل اچھا پرپوزل پر شاید انہوں نے کہا دیا پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ واپس آئی ہوں تو کوئی اور چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اینی ویڈی ہم ویڈیو پیپل اور یہ ساری بائی دے بے میری وائف شیز بلوکڈ اٹھ فیس بک میں نے اپنی وائف کو سب سے پہلے فیس بک پر بلوگ کیا ہوا اور ویڈسے پر بلوگ کیا ہوا یہ اشتر چودری کی کامیابی کے پیچھے یہ چیزیں بھی یہ ہیں اینی ویڈیو اچھا دوستو ہمارا ٹائم کافی نکل گیا ہے اسی فیڈبیک میں کسی اور نے فیڈبیک دینی ہو تو ابھی میں آپ کو ویڈسکوئر فارمولا پہ صرف پانچ سا سات منٹ میں لائف کو ایک گور بتانے لگا جی کسی کو اور فیڈبیک ہو تو پیشنس میرے اندر بہت ہے میں پوری رات میں فیڈبیک دیں گے میں سونے کل تیار ہوں جی جی سدف تینکیو فرد سدف تینکیو بری مچ اچھا دوستو لیٹس کم ٹو ڈا وی سکوئر فارمولا جو میری ٹیم نے آپ کو ایک ایمیج بھیجا تھا سر میرا محصر ہوگی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایڈ آپ اپنا یعنی کہ فیس بک یو ٹی بھی جو بھی تو اس کے اوپر کائنٹی اگر آپ وہاں میں بلے منشن نہ کریں لیکن جب آپ کی ٹیم کانٹیکٹ کرتی ہے تو تب یہ چیز بتا دیں کہ یار اس چیز اس کے لیے یہ چیز ریکوائیڈ ہوگی تاکہ اگر مندہ اگر اس کورس میں انڈرول بھی ہوتا ہے بھلے آپ کی لائف ٹائم ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم گائیڈ کریں گے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک مندہ جب ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ پہنے فرس وی کے منت میں انٹرسٹ رہتا ہے لیکن اس کے بعد چیزوں اس طرح سے انٹرسٹ نہیں رہتا کہ اگر مندہ جس طرح کیا نہیں کہ کوئی کورس جوائن کرتا ہے اور اس میں مندہ جو چیز ہاں بلکل ریکوائیڈمنٹ ہے بلکل ہم اس کو ابھی کرنے لگے ہیں ہماری ٹیم ایس ور کون کونے جی ہماری آپ نے ایک آدم مانتے ہو یا نہیں کہ سٹارٹ میں انٹرسٹ دیتا ہے اس دوران اگر وہ چیز آرینج نہ کر سکے تو اس کے بعد نہ اس کو اس طرح سے انٹرسٹ رہتا ہے ہماری جو اگلی اگلا جو مارکیٹنگ میسیج ہوگا نا کل سے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا کہ کون سی ویسے تو ابھی بھی لکھا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی کمپیوٹر کی ریکوائرمنٹ یہ ہم ڈال لیں گے میرے پیس لگ بھی رہا کہ ہماری ٹیم نے مس کیا ہو کیونکہ یہ چیزیں میسیجر میں نے خود میں نے خود پروو کیا ہوئے آپ کا عبدالعیمان بہت زیادہ ڈسٹیکشن ہے لگتا ہے کوئی تاریں آپ اس میں مل رہی ہیں آپ کا پیغام میں تک پہنچ گیا اب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کا شور ہو رہا تھا آئیشہ منیر آپ نے ہینڈریز کیا ہوا ہے آپ درہا بتانا چاہیں کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی آپ کو اجازت ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام آئیشہ مجھے مجھے فیڈبیک ہی دینا تھا کہ میں نے کسی بھی آن لائن کلاس کو لے کے یا یہ خاص طور پر جو آن لائن ٹیوشن ہے یا ٹیوٹر ہے اس چیز کو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا چیزوں کو سکھنے اور سمجھنے کا بہت ساری چیزیں کلیر ہیں برکی صاحب بہت اچھے ٹیچر ہیں انہوں نے بہت اچھا پڑھایا کیا میں نے ابھی ٹرائیس لینے کہ میرا کنٹینٹیو ہے تو کچھ بزین ایس ہے کچھ اپنی جاب ہے میری تو اس لئے ابھی میں نے اس کو چھیڑا نہیں لیکن میں نے چیزوں کو سمجھا ہے آہستہ 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 میں اس پر وقت کروں گی انشاءاللہ پھر آپ لوگ انٹاچ رہیں گے تو اور زیادہ آسان ہی ہو جائے گی میرے لیے چیزوں کو سمجھنے میں اور کرنے میں تو بہت اچھا سیشن تھا انفرمیٹیو تھا ادھر ہی آپ کی بات میں آپ کو کانٹینٹیو میں کرواؤں گا آپ دیکھیں ہمارے پیچر کتنے سنجیدہ ہیں آج برکی سب سیٹنگ میں نہیں ہے پتہ کیا وجہ ہے میٹنگ میں کیوں نہیں آئے انہوں نے پرانے جتنے بھی سٹوڈنٹس کے تھے ان کے ساتھ آج انہوں نے سیشن رکھا ہوا جو پچھلے تین سال کے سٹوڈنٹس ہیں پرانے ان سب کے ساتھ پرانے سٹوڈنٹس کے ساتھ آج انہوں نے سیشن رکھا ہوا ہم لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑتے میدان میں نہیں چھوڑتے ایسے کہ ہائی اینڈ ڈرائی نہیں کر دیتے کہ جی اب آپ کی فیس ختم ہے جاؤ جدہ جانا ہے یہ بہت اچھا سٹوڈنٹس تھا جی پرانے تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ آج انہوں نے سیشن رکھا ہوا ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ جنم جنم کا ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کو implement کیجئے گا implement کریں گے تو ڈالر آئیں گے پینیر میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا لیٹ کروں گی انشاءاللہ 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 پوائنٹ کرتے ہیں ڈیٹیل میں آنسر کرتے ہیں تھانکس میم آمینہ اور میم بینش جی یہ دونوں ہی ہماری ٹیم کے ہیرے ہیں میم آمینہ بھی اور میم بینش بھی بینش ڈپٹی سی ای او این آور ٹیم میرے بعد جو سب سے سینئر ہیں بینش ہے اور شیئر ویڈ داس فور دی لاس سیون ویرز آمینہ کو بھی تین چار سال ہو گئے ہیں اور بوت گرلز آر ماشاءاللہ جمز دوستو اب فیڈبیک ہتم اب میرے ویڈ سکئر فارمولا پہ صرف چار منٹ میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں دنگی میں آگے بڑھنا ہے اپنی ویلیو بڑھاؤ جو بندہ اپنی ویلیو نہیں بڑھائے گا اگر آپ جاب کر رہے ہیں اپنے امپلائر کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھاؤ اب پراؤڈکٹ ہیں خود آپ پراؤڈکٹ ہیں اپنے کسٹمر کی نظر میں اپنی ویلیو بڑھاؤ آپ ہزبینڈ ہیں بیوی کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھاؤ بیوی ہیں ہزبنڈ کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھاؤ جو بھی آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نظروں میں آپ ویلیو ایبل ہو جائیں گے تو زندگی میں آگے بڑھیں گے ورنہ سٹک ہو جائیں گے تو پہلا بھی کون سا ہوا ویلیو ایبل بکم ویلیو ایبل یہ بات سمجھا گی سب کو آلویز بکم ویلیوبل ہر روز ویلیوبل بنیں اگر میری ویلیو اپنے کسٹمر کے لیے اپنی کمپنی کے لیے پچھلے سال کے نسبت آج نہیں بڑھی ہمیں فیلیر ہم سٹک رک گیا ہوں میں جمود ہے میری ویلیو بڑھے گی تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے میری ویلیو میری کسٹمر کی نظر میں میری ویلیو بڑھے گی تو دوبارہ آئیں گے وہ زیادہ پیسے دیں گے وہ چار لوگوں کو بتائیں گے کہ یا ادھر جاؤ بکم مور ویلیوبل یہ الفاظ آپ نے بکم مور ویلیوبل جن کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں کسٹمر کے لیے بکم مور ویلیوبل فر کسٹمر آج کا سیشن میرے پر فرض نہیں تھا اگر میں صرف فارمیلیٹی بھی کرنی ہوتی تو دس پندرہ منٹ میں کر لیتا یا میں آپ کو فارم دیج دیتا کہ یا اس پر فیڈبیک دے دو بٹ میں گھنٹے سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ کی سارے سن رہا ہوں because i want to add value to your life and i want to become valuable in your eyes یہ بات سمجھا گی سب کو اگلی بات پر چلتے ہیں پہلی yes لکھو یار سارے مجھے پتہ چل جانے کہ یہ بات سمجھا گی become ویلیوبل فرسٹ وی دوسرا وی کیا آپ ویلیوبل بہت ہیں سونا بن گئے ہیں یا کسی کو پتہ نہیں کیا سونا ہے آپ نے ایکسل سیکھا ایکسل کے ماہر ہیں آپ کسی کو پتہ نہیں کس بندے کو ایکسل آتا ہے آپ کو فیس بوک مارکٹنگ آتی ہے بہت ایکسپورٹ ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ آپ فیس بوک ایکسپورٹ ہیں مارکیٹ آپ کو آتی ہے سٹاک پر انیلیسز کرنا آتا ہے کسی کو پتہ نہیں آپ کو آتا ہے میں ڈیابیٹیز ریورس کرنے والا بندہ ہوں میں خود کیونکہ ڈیابیٹک رہا ہوں تو میں نے تو اپنی اٹھار سال کو بارڈ ڈیابیٹیز ریورس کی ہے ایکسپورٹ ہیں ڈیابیٹیز ریورسل یا کسی کو پتہ ہی نہیں تو میں کسی کے قابل نہیں ہوں نا آفٹر بیکومنگ ویلیوبل بکم ویزیبل آپ اپنی کمپنی میں بکم ویزیبل کسٹمر کی نظروں میں بکم ویزیبل جو چیز بھی آپ کریں گے دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ اس چیز کے ایکسپورٹ ہیں اس چیز کے ماہر ہیں آپ اگر آپ ویزیبل نہیں ہوں گے یقین جانے کہ آپ دب جائیں گے خاص طور پر انٹرنیٹ کے دور میں ویلیویٹی ایکسٹریملی امپورٹن کیونکہ اتنی کمیونکیشن ہے اتنی کمیونکیشن ہے کہ اگر پانچ منٹ کے لیے آپ ویزیبل نہیں ہیں آپ ختم ہیں میں آپ لوگوں کے چیلنج کرنے لگا ہوں سب کو سارے فیس بوک یوز کر رہے ہوں گے فیس بوک کے بغیر کوئی نہیں رہا ٹھیک ہے آپ ایک مہینے کے لیے آج ہے 29 ایک مہینے کے لیے فیس بوک کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرنا تو کوئی پوسٹ نہ ڈالے ایک مہینے کے لیے become invisible ڈیڈ ہو جائیں ڈرمنٹ ہو جائیں آپ کو کوئی دوست بھی کال نہیں کرے گا کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا اور فیس بوک خود آپ کو نیچے لے کے چلے جائے گا اس کو بھی نہیں آپ کی پرواہ دنیا ویزیبلیٹی پر چلتی ہے دنیا کی ہر پروڈٹ اس وقت وائرل ہوتی ہے جب وہ ویزیبل ہوتی ہے اس وقت کمپنی کامیاب ہوتی جب اس کی پروڈٹس ویزیبل ہوتی ہیں پیپسی ہر لمحے چوبیس گھنٹے ایڈ چلاتا ہے تو بیکم ویزیبل کوک چوبیس گھنٹے ایڈ چلاتا ہے تو بیکم ویزیبل یونی لیور چوبیس گھنٹے چلاتا ہے تو بیکم ویزیبل یہ بل کس نے ایجاد کیا تھا بتائیے گا مجھے آپ کو میں ایک ہسٹری کی بتانے لگاؤں بل ایڈیسن بتاتے جائیں ایڈیسن آمیر نے کہے نکولا ایڈیسن والے بتائیں اور تھامیس ایڈیسن تھامیس ایڈیسن والے سارے غلط ہیں بل تھامیس ایڈیسن نے ایجاد نہیں کیا تھا بل بھی ایجاد کیا تھا نکولا ٹیسلا نے نام بھی نہیں پتا ہوگا لوگوں کو انجینئرز کو پتا ہوتا ہے اتنا عظیم برین کائنات کا یقین جانے آپ کو پتا ہے کیسے فوت ہوا ہے جس ہوتل میں چھوٹے سے ہوتل میں ایک کمرے میں رہتا تھا تین مہینے کا قرآن نہیں دے سکا تھا غربت میں مرا ہے غربت میں میرے پاس ایک کتاب ہوگی سر لائٹ اصل میں سر نہیں وہ ختم ہوگی دوسرا گیا ہے سر جوزف سوان نے ایجاد کی تصور سب سے پہلے نیو 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 نی آپ پڑھیے گا کوٹ اٹنشن اٹھال کاسٹ ہر وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں اگر ایف یو وانٹو بی کم پاور فول اٹھالیس لاغ ہیں اس کے بکم پاور فول ان لائف کوٹ اٹنشن اٹھال کاسٹ نکولا ٹیسلا کی مثال دیتا ہے اس میں اتنا عظیم ذہن میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ریڈیو کیسے نہیں جات کیا تھا سب مارکونی کا نام لے رہے ہوں گے غلط ہے نکولا ٹیسلا واسدہ انونٹر ایک ایجاد دی تھی ہزاروں سوری ہزاروں نہیں سینکڑوں سینکڑوں ایجاد آتی نکولا ٹیسلا کی اتنا عظیم ذہن تھا بٹ ہی ڈائیڈ ان ایبجیکٹ پاورٹی یہ ایبجیکٹ پاورٹی کے لفظ اس کتاب میں رابرٹ گرینل بتایا ہوئے ہیں جو منامت پہلے لڑائی پہ گے لڑائی پہ گی لیاکت رانہ لیاکت دیکھا کیمرہ کھولو یاد تھا کہ سارے ہمیں پتہ بھی چلے کہ مارک اٹھائی ہو رہی ہے ڈانگ سوٹا چل رہا ہے جس کے گھر میں لڑائی پڑے کیمرہ کھول کے کریں نکولا ٹیسلا ہی ڈائیڈ ان ایبجیکٹ پاورٹی دوستو گمنام نہیں رہنا بکام ویزیبل لوگ کو نوٹسیبل ہونا چاہیے آپ کو اشرف چودری اگر نظر نہ آتا آپ لوگوں کو تو آپ ٹریننگ میں آتے ہیں میں پیسے کماتا اگر میں نظر نہ آتا ہوں ٹھیک ہے سرٹ کاؤسر میں رانہ صاحب اگر ڈانگ سوٹا ہو جائے تو کیمرہ بھی کھول دینا آپ سرٹ کاؤسر میں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے لیے ایک بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا یہ صدف ابھی بس ایک منٹ میں ختم ہو رہا ہے بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا کیا آپ یہ تو بدعا ہوگی نا سزا ہوگی کہیں یہ نہیں کہا کہ بے شک تیرا دشمن بہت مشہور ہو جائے گا نہیں بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا بے نام و نشان نہیں رہنا یہ تو سزا ہے یہ تو بدعا ہے میں کسی کو بدعا کروں کہ یا تجھے دنیا میں کچھ جانے نا آپ میرے لئے کوئی دعا اگر یہ کریں کہ یا تجھے دنیا میں نہ جانے تجھے دنیا میں کبھی کسی کی کال نہ آئے تو کتنی بڑی بدعا ہے دعا کروں کسی کے لئے کہ اہلا اس بندے کو جو اس کی ابھی ویزیبیلٹی ہے اس کو ہنڈر ٹائمز بڑھا دے یہ دعا ہوتی ہے تو بے نام و نشان زندگی میں نہیں رہنا ایک تو ویلیوبل بن جائیں اور اوپر سے ویزیبل بن جائیں ایسا نے کہا جی انگیب سم ٹپس ہاو ٹو بیکم ویزیبل جو آپ ہو اتھنٹک ہو کے سامنے پہلی بات ہوئی ہے بکم فیرلیس آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں ہسی مذاک والا بھی ہوں صورت کاؤسر کی بھی مثال دے دی کتابوں کی بھی باتیں کر لی جن کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کو میں کامپلیمنٹی فلان کورس میں ڈال رہا ہوں ڈائٹ از ایشرف چودری یہ کوئی فیک چیز نہیں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ہسنے ہسانے والا بھی ہوں ڈانٹنے والا بھی ہوں ڈائٹ از ایشرف چودری جو چیز بھی آپ ہوں سوشل میڈیا پہ وہ ہی نظر آئے کہیں پہ آپ فیک کریں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آج کے دور میں یار ٹول سب کے پاس ہیں جو کوکا کولا کے پاس ٹول ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں فیس بک استعمال کرو لوگ کو بتاؤ کہ آپ کتنے عظیم ہو لوگ کو بتاؤ کہ آپ کو یہ کام ماتا ہے لوگ کو بتاؤ کہ آپ ڈالیوبل ہو یوٹیوب ٹویٹر وٹس ایپ وٹس ایپ کا سٹیٹس لگانا یہ ساری چیزیں آپ جب کریں گے تو اس کے بعد آپ ویزیبل بن جائیں گے میں جو لوگ مجھے پرانا فیس بک پہ جانتے ہیں میں ائرپورٹ پہ ہوں تو میں لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت ائرپورٹ پہ ہوں کافی پی رہا ہوں تو بتاتا ہوں کہ میں ائرپورٹ پہ ہوں قراشی پہنچ لندڈ اینل قراشی بتاتا ہوں لہور پہنچ آنا لانڈڈ اینلہ اللہ فترتان بتاتا ہوں amen یہ ایساوری چیزیں میں کوئی شوکhیاں نہیں مارا شوکhyusu مندہ مارے رشتداروں پہ ان لوگوں پہ شوکھیاں پہ کیوں مارے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اس لئے کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بندہ فارغ نہیں ہے جیجہ جگہ پہ گھومتا ہے میں جس دن نظر نہیں لگتی یا چھوڑو یا نظر کہاں سے لگی بیل گیٹس کو نظر لگتی نہیں ہے ملک ریاض کو نظر لگتی نہیں ہے میہ منشاہ کو نظر لگتی نہیں ہے ادھر ایک بندے کی جیب میں پانچ سو روپے ہوگا چھپا کے پھر ہوگا یا نظر نہ لگ جائے چھوڑ دو یا نظر نہیں لگتی ٹھیک ہے میں نے فیس بوک پہ اپ ڈیٹ کیا کہ لینڈڈ این کراچی مجھے اگلے دو منٹ میں ایک کول آتی ہیں کہ جی ویلکم ٹو دا سٹی آف لائٹس میں نے سوچا کہ کوئی ہوگا میرا پرانا جانے والا کوئی سٹورنٹ ہوگا چوہی سب آپ کب تک ہیں کراچی میں میں نے کہا جی میں کوئی پندرہ دن تک ادھر ہی ہوں تو ملاقات ہونی چاہیے میں نے کہا جی انشاءاللہ کرتے ہیں جی میں فلاں کمپنی سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا جی میں بلکو کرتے ہیں اچھا ایک دن کراچی لوگوں کو پتا ہوگا فورم کے پاس وہ ڈنکن ڈونٹ وہاں پہ میں کافی کے لیے بیٹھا اور میں نے کہیں میں لکھ دیا کہ اگر کوئی ادھر ایریہ میں کوئی بیٹھا ہو تو آجائے کافی پیتے ہیں اسی بندے کی مجھے کول آجاتی ہے کہ چوہی سب میرا آفیس بلکو قریب ہی ہے آپ ایسا کریں ادھر آجائیں چائے پیتے ہیں میں نے گاڑی موڑی اس کے آفیس چلا گیا جا کے اسے بولا کہ یار خاور صاحب سے ملنا ہے وہاں میں پتا چلا خاور صاحب تو سی او ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ سی او ہے جس مجھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ خاور صاحب کے کمرے میں لے کر گیا ہے اسی او اس کمپنی کے ساتھ میں نے کروڑوں کا بزنس کی ہوگا کروڑوں کا نظر نہیں لگتی یا ٹھیک ہے جی مائی فادر سید حسنہ زیدی ریکمینڈر یور کوسٹو می الحمدللہ گریٹ ایکسپیرینس ہی نوز یو فرم اچھا اچھا آپ زیدی صاحب کے بیٹے ہیں حسنہ زیدی ماشاء اللہ جی زیدی صاحب جب نیشنل سید مینجر تھے تو میں اس وقت لاہور میں ٹپال میں تھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی زیدی صاحب ابھی کہاں ہیں ابھی میرا خودوں نے جوائن کیا وہ میزان میزان جوائن کیا یا جو فیصل آباد کی کمپنی ہے چائے کی مجھے پتا چلا تھا کہ زیدی ملاقات میرا خیال ہے بیس سال پہلے ہوئی ہوگی اور آج تک دیکھیں نا لوگ جانتے ہیں بکوز آن ویزیبل اوکے دوستو آخر میں دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں اشرف چودلی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ختم نہیں ہوا آج سے سٹارٹ ہوا ہے میرے ساتھ آپ نے جوڑے رہنا ہے ویٹس اپ کے گروپوں کے ذریعے میرا نمبر سب کے ویٹس اپ کے گروپ میں ہے جو بھی آپ کا گروپ تھا اس میں میرا نمبر ایز ان ایڈمن ہے میری تصویر لگی ہوئی میرا نام لکھا ہوا ہے آپ نے کبھی بھی زندگی میں کبھی مسئلہ ہو ہم آلویز اویلیبل سارے ناور سوسائیٹی فور ویمن از دس ایزی تو بکم ویزیبل بکوز آئیم آلسو ریزیسٹن فرم دیکھیں آئیشہ یہ ہر فیملی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں خواتین اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے لیمٹ میں لوگ کو رکھنا ہے کسی کی جورت نہیں ہے اس کا ہزبن بھی لیمٹ نہیں کروس کر سکتا بیوی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہزبن مجھے ہاتھ نہ لگا مجھے بتائیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا وہ ٹھیک ہے اتنا پروٹیکٹڈ معاشرہ ہے ہمارا تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل جب خاتون ایک ڈیسائیڈ کر لے کہ ڈیس آر مائی لیمٹ اس پہ باہر کا بندہ تو کیا میرا ہزبن میرا بھائی بھی یہ لیمٹ کروس نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا خواتین کے پاس اتنی پاور ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنی فیملی سے ڈیسیجن لیے گا کیونکہ یہ فیملی ڈیسیجن ہوتے ہیں کوئی فیملی اجازت دے دیتی ہیں کوئی نہیں خواتین میں جو بہت پاپولر ہیں آج تک ان کی کس نے تصویر نہیں دیکھی بٹ ڈیر ویزیبل میں ان کی تحریریں میں ادھر پڑھتا ہوں تو میں نے آج تک ان کی تصویریں نہیں دیکھی جو جنت کے پتے اور اس طرح کے جو نوول لکھنے والی خواتین ہیں ایک اور بھی ہے پیرے حیات سوری پیرے کامل یہ یہ جو نوولس ہیں میں کیونکہ ان کو پڑھتا نہیں ہوں لیکن ان کی میں نے آج تک تصویر ہیں جی احمد احمد ان کی کبھی تصویریں کس نے دیکھی ہیں کون ہے کدھر ہوتی ہیں بٹ ڈیر سو پاپولر ڈیر ڈیر رائٹنگزار ویزیبل ان کا ان کے ان کے جو شاکار ہیں نا وہ ویزیبل ہیں انیوے تھینکی وریمائی دوستو دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کے لیے میں حاضر ہوں جی جب آپ برینڈ بن جائیں تو پھر ویزیبل ان ان ویزیبل سے فرق نہیں پڑتا آئی فون فراری ایرز نہیں چلتے نہیں 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 ان کا ان کی بایدہ بھی آئی فون کے بڑے ایڈ چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں فراری کے بڑے چلتے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہنا پڑتا ہے پھر جا کے بنتے ہیں ٹھیک ہے فراری کا اصل میں کسٹمر نا ملیر کا نہیں ہوتا یا وہ کالا شکاکو کا نہیں ہوتا اس کا فراری کا کسٹمر دراؤٹ کا ہوتا ان تک وہ ٹائم میکزین میں ان کے اشتہار آتے ہیں فورچن میکزین میں اشتہار آتے ہیں ان کا خبار ہے جہاں میں میکزین اشتہار نہیں آتا اللہ حافظ شبخ خیر